میں ہوں آپ کا ہوسٹ راجہ فیض سلطان آر ایف ایس نیوز میرے ساتھ ہیں سماجی سیاسی شخصیت چودری ورائر صاحب مسلم لیگ کے رانمہ آج حاجی غلام رسول صاحب کے بیٹے کی شادی کے موقع پر یہاں تشریف لائے ہیں ولیمے پر ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ جو ہے اس وقت پی ڈی ایم جو گورنمنٹ کے خلاف ایک پورا معاذ بنایا ہوا ہے آپ اس پر کیا کہنا چاہیے جی اسلام علیکم جی ساب سے پہلے میں راجہ صاحب آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا جناب تو آپ یوکے سے تشریف لائے ادھر ادھر آپ سے ملاقات ہوئی ہے جناب تو آپ کا بہت شکریہ تو دوسرا جی گورنمنٹ پی ایم ایل نون جو ہے ہم پی ایم ایل نون کے ہیں اور پی ایم ایل نون نے بہت کام کیے ہیں اور ابھی بھی جتنے پراجیکٹ ان کے نام کمل تھے ملب اینڈ پہ جو رہ گئے تھے وہ جو یہ گورنمنٹ پی ٹی ای کی جو گورنمنٹ ہے یہ نکام گورنمنٹ ہے اور یہ وہی والے جو پراجیکٹ ہے نا وہ مطلب ان پر اپنی جو ہے نا تختیاں لگا رہے ہیں تو ہم جو ہے اپنی پی ایم ایل نون کے ساتھ ہیں جناب جدر ان کے جلسے ہوئے ہیں ان ساب میں ہم گئے ہیں گجران والا میں جلسہ تھا ادھر بھی گئے ہیں تو باقی جہاں بھی وہ ہمیں بلائیں گے ہم انشاءاللہ جائیں گے جناب یہ ساری جماعتیں مل کے حکومت کو گرا سکیں گے جی بلکل جی یہ گرا دیں گی یہ کومت جو ہے بلکل نکام گورنمنٹ جا رہی ہے ان کی جناب کوئی ایک بات بتا دے جو انہوں نے وعدہ کیا وہ پورا کیا ہو جی کوئی ایک وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا جناب بجلی کا منصوبہ جو تھا وہ گورنمنٹ پی ایمل نون کا تھا جتنے بریج پول جو کوئی بھی بنے سارے روڈ سارا انہوں نے کیا جی انہوں نے نہ کوئی روڈ سرکچر کا کام کی ہے نہ انہوں نے کوئی پول بنایا ہے نہ کوئی سکول کا نہ انہوں نے اور چیزنی کا بران دیکھ لیں آٹے کا بران دیکھ لیں گندم جو ہے نا وہ آج کا مطلب ٹھائیز دار پر جا رہی ہے ابھی جو ہے وہ چاول کی جو ہے فصل کاشت ہوئی ہے اس کا ریٹی کوئی نہیں ہے جناب یہ ابھی جو مطلب یہ لے رہے ہیں مارکیٹ میں جو مل رہی ہے وہ انیس سو روپے مان کے ساب سے جو ہے وہ لے رہے ہیں ٹھیک ہے اتنے میں تو جو ہے وہ کسان جو ہے نا اس کی وہ نہیں پوری ہوتی ہے کاسٹ بھی نہیں پوری ہوتی ہے تو یہ بالکل نقام گورنمنٹ ہے اس کو صرف ایک دھکے کی ضرورت جناب جو پی ٹی ایم لگائے گی اور یہ گر جائے گی جناب جی میرے ساتھ ہیں راجہ حاجی غلام رسول صاحب جن کے بیٹے کی شادی تھی اور آج ہم سب ولیمے پر بھی آئے ہیں تو راج صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے مجودہ گورنمنٹ کے حوالے سے یا جو پہلے گورنمنٹ ٹھیک تھی یا آج مگائی کام ہے یا اس وقت ٹھیک تھی اسلام علیکم پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا یہ گورنمنٹ جو ہے یہ اس نے تو عوام کو بالکل مار دی ہے مگائی کا یہ عالم ہے کہ کوئی آدمی بھی خوش نہیں ہے کوئی چیز نہیں ملتی ہے سبزی نہیں خرید سکتا کوئی اٹا نہیں خرید سکتا جب بھی کہیں بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے آنا اور دینا ہم ان چوروں کو نہیں چھوڑیں گے ہم خدا کے لیے ان سے ان سے نجات چاہتے ہیں اور ہم اپنا پورا زور لگائیں گے کہ ہم ان سے نجات چاہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری ان سے جام چھڑائیں میرے ساتھ ہے نوجوان راجہ وسیم صاحب آپ کچھ کہنا چاہیے السلام علیکم جی جناب کہنا کیا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے نواز شریف سے شروع ہوتی ہے شباز شریف پہ ختم ہوتی ہے ترکیاتی جو کام ہو رہے ہیں آپ کے سامنے یعنی آج تاک کوئی بھی ترکیاتی کام کرنا تو دور کی بات سوچا بھی نہیں ہے ان لوگوں نے ملک تباہی کے دانے پہ ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان سے نجات دلائیں سلام علیکم میرے ساتھ ہیں اپنا چودری سعید بڑھائی صاحب کے ساتھ آئے ہیں رانہ فیصل صاحب ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے اسلام علیکم جی سب سے پہلے میں آر ای فیصل اور اس نیوز چینل کا شکر ادا کرتا ہوں انجھ نے ہمیں موقع دیا بات کر رہے کا تو معاملہ تو اسی طرح ہر گورنمنٹ میں چلتے رہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی اچھا کوئی فرشتہ دے دے جو ہمرا راست پر لے آئے اور ہمارے جتنی بھی ادورے کام ہیں ان سب کو ہم ایسنس طریقے سے اپنے انجام تک پچھا سکے تینکیو سر تینکیو جی تمام نے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ تمام نے اپنا اپنا موقع دیا ہے اور میں بھی یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ عمران خان نے جو ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم اتنے لاکھ لوگوں کو مکان بنا کر دیں گے اور اتنی ہم نوکریاں دیں گے اور مہنگائی کو ختم کر دیں گے تین سال ہو گئے ان کو ان کی حکومت کے آئے ہوئے مگر ابھی تک کوئی بھی عوام کو رلیو نہیں مل سکا جی راجہ فیس سرطان آر ایفیس نیوز جیلم موسیقی